اگر آپ کے رشتے میں بار بار لڑائی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ کام میں بتانے والا اور جو بہت ہی خاص ہے اگر آپ کرتے ہیں جیادہ تر پرابلم سال ہو جائے گی ہیلو فرائم سلاو ڈیپ سوڈوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنے وہ ہے تیک اپ بریک جب بھی ہم ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں انگری ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں لڑائی کے بعد یہ چیز ہونا لازمی ہے لیکن اگر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بریک لے لیتے ہیں تو ایک سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سمائی لے لیا اس سمائی میں کام ڈاؤن ہوئی ہے چیزوں کو دیکھئے کیا تھوٹس پروسس ہے کیا ایشیوز ہے کیا چیز ہے یہ سب کچھ آپ کو دیکھے گی جیسے ندی کا پانی یا تو پھر تالاب کا پانی شانت ہوتا ہے تب دیرے دیرے نیچے پڑا کچھرا بھی دیکھ جاتا ہے اسی طرح سے آپ کو بریک لینا ضروری ہے میں جو آپ کو پورا بتا رہا ہوں وہ پوری پروسس ہے وہ آپ کو کرنے ہیں دوسرا ہے لسن ایکٹیو لے دیکھئے جھگڑا ہوا ہے بار بار لڑائی ہو رہی ہے لیکن یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ ہر بار آپ کے پارٹنر کی گلتی نہیں ہوگی آپ کی بھی گلتی ہوگی یا تو پھر کسی کی بھی گلتی نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے صرف misunderstanding ہو یا کچھ اور ہی نکلے تو ایکٹیو لے ان کو سننا بہت ہی خاص ہے ان کی فیلنگز کیا ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں کون سے معاملے میں وہ agree ہے disagree ہے تو یہ چیز ہے تیسرا ہے validate each others feelings یہ پورے پروسس میں یہ پورا ایک کام ہے یہ کام میں الگ الگ اس کی types ہیں اس میں تیسرا آپ کو ایک دوسری کی feelings کو validate کرنا چاہیے کہ پارٹنر کونسی معاملوں میں کیا important چیز ان کے لیے ہے کونسی priority wise ہے وہاں پہ میں نے کچھ تو نہیں کہہ دیا کہاں پہ boundary تھی ان کی اس میں تو میں نے boundary نہیں کچھ حد پار کر دی جیسے ہم کہتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں کیا تو یہ سب چیزیں validate کریں چوتھا ہے identify the root cause پورا سوچئے ان کے ساتھ بات کرئے سب کچھ کر کے کہاں سے کونسی argument سے شروعات ہوئی کہاں پہ مجھے دکت ہوئی ہو سکتا ہے کہ issue ہم دونوں کے بیچ میں نہ ہو میرے کریئر کا کوئی problem کی وجہ سے مجھے گصہ اندر پڑا تھا وہ گصہ یہاں پہ نکل گیا ایسا کچھ ہے یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے جیسے سمجھیں کہ وہاں پہ root cause آپ کو سمجھ میں آئے گا اور وہاں سے problem ہاتھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہ گلتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ جیدہ تر یہ گلتی ہی ہوتی ہے دھیرے دھیرے آپ ان کو دیکھ پائیں گے جیسے ہی دیکھ لیں باکری ہے اپلوزائز یعنی کہ مافی مانگنا دیکھئے رشتے میں بار بار لڑائی ہو یا ایک بار ہو یا کتنی بار بھی ہو مافی مانگیں گے تو وہ ہی آگے بڑھ پائیں گے کتنے دن آپ موں فلا کے گھومیں گے کتنے دن آپ نہیں بولیں گے کتنے دن مند میں گصہ لیے گھومیں گے آپ اتنا headache لے کے نہیں چل سکتے اسی لئے important ہے کہ مافی مانگیں چیزوں کو سمجھ کر تو یہ پورا ایک کام ہے کہ break لے لینا اس کے بعد actively سننا validate کرنا ایک دوسرے کی feelings کو پھر identify کرنا root cause کیا ہے اور اس کے بعد مافی مانگ لینا تو یہ پورا ایک process ایک کام ہو گیا یہ کام آپ کو کرنا ہے جب بھی بار بار لڑائی ہو تب root cause کو سمجھنا بہت ہی خاص ہے اب مجھے comment box میں بتائے کہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے رسے میں لڑائیاں بار بار ہوتی ہے تب تو میری پیارے پیارے دوستو فرنگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے ویڈیو اچھا لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوالیں سجھا ہو کمیٹ بہت سوالیں بتانا نہ بھی لیے تینکی دوستو no better live better تینکی دوستو